جگہ جگہ اٹال شبد ست گروہ تن تن گروہ گرنٹ صاحب جی گروہ پاتشاہ جی تھی اپار بخشش سویر سمندے دیوانہیں جسی حاضری لوا رہے ہیں اجی ہونے اجدہ پاور گروہاک حکم نامہ اسی سرون کر رہے اسی اجدہ بچن سوہی کی وار محلہ دی جا گروہ مرداس مہرائی دوارہ اچھرت کی تھی گئی مقامی وار ویچوں ہیں پاٹھا اپنے سرون کر لیا ہے پاٹھاندہ دوھراو نہیں ہوئے گا آؤ بندے سمیں وچ انہاں گروہاکہ دے تقریر کریے سب تو پہلا داستوارہ بلائی فتح پروان ہوئے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح اجدہ گروہ حکم جمیں بنتی ہوئی سوہی کی وار ویچوں ہے اس پاون بچن دے اندر چار سلوک تھے ایک پوڑی ہے چارے سلوک گروہ انگت پاتشاہ دوسری پاتشاہی گروہ نانک جودتہ دوسرا جامہ انہوں اچھرت کر رہے ہیں پاوڑی ڈیفنیٹلی گروہ امرداز صاحب دی ہے بچن پرام کر رہے ہاں پہلا سلوک ہے سلوک محلہ دوجہ جنی چلن جانیاں سیکیوں کریں ویتھار چلن سار نہ جاننی کاج سوار نہار جنی چلن جانیاں سیکیوں کریں ویتھار گروہ بابا یہ دی بانی ایک یونیورسل ریالیٹی گڑی ایک کہہ لیا جائے کی اکیدی حقیقت ہے ساڑے ساریاں واسطے او دی بات کر دی ہے سنسار ہے یہ دیچ جینا ہے رہنا ہے وچرنا ہے پر ایلٹی میٹلی انہوں ایک دن چھڑ کے وداوی ہونا ہے جدوں بندے دیے پروچ بہت زیادہ مو مائیہ دی ہوئے سنسار دے بچ تی پھر اس نے پول جاندہ ہے کہ ایلٹی میٹلی تو ودای کی بھی ہونی ہے بابا جی بیان کرتے جنی چلن جانے ہیں جنہ نے اے احساس رکھیا کہ اے جیون تے اے سب آلہ دوالہ اے مالک تا ایک دیتا ہویا توفہ ہے گفٹ ہے جڑا وقتی طور تے سنوں ملے آیا تی ایلٹی میٹلی ایدھا ایک پرپس ہے انہوں سے سرو کرنا ہے تی اس تو بعد اس ملے ہوئے موقع نے پورے ہو جانا ہے جس نے اس سوچ نو اپنی سرتج پا کے رکھیا او دا پھر جڑا ویتھا ریا مین بے بہا پکڑ سنسار دی ان لیمٹڈ اٹیچمنٹ ایک ختم ہو جاندی ہے بابا جی کے اندے ہندہ اوڈوں ہیں جو دو بندہ اے سمجھ رکھے پھر الٹی میٹلی وقتی طور تے فارے ٹائم بینگ اسی اتھے آیا جن نے چلن جانیاں سے کیوں کریں ویتھار چلن سار نہ جاننی کارڈ سوارنہار کارڈ سوارنہار سڑھی سارے اندے پروچے ہو یہ ہے کہ بس نا آئیک کام رہند ہے اے ہو جے پھر پھر کچھ اور چنگا سوچانگے آ کم ہو جے پھر پھر اپنے آپ نو ربی گناہ والے پاسے لاؤنگے بس آ ہو جے پھر پگتی کرانگے پھر اسے چیز چی بندہ لگایا ناؤ کارڈ سوار دینے ناؤ پورے ہون دینے ناؤ کم شروع ہون دایا سہ ہے پوریاں پوریاں کر دیاں پل پل کر دیاں کڑی کڑی کر دیاں سوان چھٹ کی جاندہ بندے کڑو مہراج نے بڑے سندر انداز چھ بانی چھ بیان کی تا بابا چھ کہن دے دن تے پہر پہر تے گھرییاں آو گھٹائے تن چھیج جائے دن تے پہر پہر تے گھرییاں آخر کار دن پہریاں چھ بدل جاندہ ہے پہرے کڑیاں چھ بدل جاندے پھر کڑیاں ہوڑی ہوڑی اور چھوٹے پالا آہ ویسے چسے تھی پھر فن ہے پہر سماں نکڑ جاندہ ہے بندے احساس کر ایک آرج تیری آوڑ تو پہلاں میں چل رہے سیگے تیری ہندیاں میں چل رہے نہیں تو نہ ہوئے گا تاں میں چل رہنگے اپنے جیون دیو سئی ڈریکشن دے سئی پاسے لگا اکترہ درہاڑ حلونہ آیا بندے نوے بچن آیا چلن سار نہ جاننے جننو پتا ہی نہیں ایک دن آج دل میں لگ رہا ہے کہ میرے بینہ کچھ بھی نہیں چلنا مافی چاہاں گا بابیدہ بنایا ہویا نظام ایک دن بکڑ مار کے تور جانا ہے تو پھر بھی تے چلے گا ہن بھی تے سرو پہ سوچے ہی جا سکتایا جہ ہن سوچ لانگے پار کٹ جے گا اپنا بھی کم سوکھا ہو جے گا آلے دوالدہ بھی سوکھا ہو جے گا بابا جی آگل کہہ رہے سمجھ ایک آج نہ تیرے سواریاں سوارنے نے نہ تیرے پورے گیتیاں پورے ہونے نے تیرہ دیکھ رو لیا اسی دو ہی کام کر دیاں ترتیتے ایک تے اسی ترتیتوں کچھ چیزیں کنزیوم کر دیں انہاں دا سی جڑا ہے گا لینے یا تو کچھ حصہ سی کنٹریبیوٹ کر دیں بیلن سے ہوئے بندہ آئیدر کنزیومر بن کے بہت زیادہ جڑا ہے گا لگایا میں آوی کنزیوم کرنا آوی کرنا آوی کرنا پورا با جی کہنے دے جیتے رکھی تو کنزیوم بھی کنہ کریں گا کھان دیاں کھان دیاں مو گٹھا پینندیاں سب آنگ ایک دن کھان دیاں کھان دیاں کنزیوم کر دیں کر دیں تیرا مو گٹھ جائے گا پدارت نہیں مکنے چیزیں نہیں مکنیاں وستان رستانی مکنیاں ہاں تیرے بارے گل کہنی پہے گی پیتوں ہونہ آ چیز نہ کھایا کر آ نہ لیا کر آ وہ ایفٹ بھی کریں گا یتن بھی کریں گا وہ ڈائیجسٹ نہیں ہو پائے گا وہ کھا نہیں پائے گا اس کر کے بیلنسڈ ویڈر جیون جی دوسرا کنٹریبیوٹ کرنا ہاں کنٹریبیوٹ چنگا کر ودیا کر امدہ کر پہے نہیں کہ تُو کلے ہی کنٹریبیوٹ رہے ہیں قدرت دین نیمہ ہے تا سب کنٹریبیوٹ کرنسی ایکو سسٹم دے وچ جنہ کتیرا رو لیا تو انہیں پلے کرنا ہے اس تو ود کرنی پائیں گا تیجو بندہ یا اسنو واجب ٹنگل نہیں کریں گا ہاں ایک گلٹ جرور فیل ہوئے گا گرو مہاراج نے بیان کیتا تُو کاج سوارنہار صرف اسے چیچن لگا رو کہ میں سب کاسے نو فکس کر دیں ٹھیک کر دیں نا تُو محسوس کر تھوڑے سمیدے سپین دے وچ جوڑا میرا رول بندہ ہے او دے تیم فیسائز کرا اے ادھے چھ پاو پہ آیا جو بابا جی بیان کر دے کی چلن سار نہ جان نی کال سوارنہار اگلا بچن ہور تھوڑا اسنو بیا خیان کر دا ہے محلہ دوجہ رات کارن تن سنچی ہے پل کے چلن ہوئے اج کلتے اس دنیا جدے چسی رہ رہے ہیں کیپٹلسٹک سوسائٹی دے وچوچی جانو بڑے وکھر انداز چھ اکسپلین کیتا جاندہ ہے سپوز سرل کر کے بیان کر دینا ہے سنو میری شہر چک بڑے پیارے سجن سی گے بڑی گربانی تھی نالج آل موسٹ تا عمر گربانی تھی سنتھیا کرون دیاں گربانی تھی بیاکیا کر دیاں کر دیتی ایجوکیٹڈ بھی سی گے کافی اپنے سمین دے بچ پھر جمین جایداد بھی سی چنگی ہوئی ہوئی ازافہ داری ہوئی اخیر سمہ آیا سب نے جانا ہے انہوں دا بھی وقت آگیا اخیر لے سمین دے بچ شریر کافی ایجڈ ہون دینار جب بابا کبیر جی کے دنے بھی کبیر بیڑا زرزرہ فونٹے چھینک ہزار جڑا بیڑا کدی وڈے سمدنا دا ہانی ہندہ ہے ایک دنو دا بھی سمہ آجاندہ ہے وہ پھر زرزرہ ہو جاندہ ہے وہ دیچہ ہجارہ چھینک فٹ دے نے جڑا پانی تردہ سی تشتری دی ترہا تین پانی دیان لیران ملتا سی کا ہون ہونو دے بچ پانی سی مریا اس روپ دے بچ خیر و شریر داو جدو سمہ آو داور آیا تیو کچھ سجن ہو رجنے میں نو باد دسی تیو انہاں دے کوڑ بیٹھے ہونے ننگ اللہ باتان ہو رہی ہیں ہونی ہیں تیو کہیں دے بی مزرگو کتنا کہلنے کے گا لے آئے ہیں پینا اس شریر دے نال اس شریر نو وا کے یوز کر کے میں کوئی تنک مربے زمین بنائی ہے پچھتر اکڑ لینڈ پہلا ہوں اسی کے پر میں اپنے شریر دی مشکت بنائی ہے کچھ شیر دے جی پراپٹی میرے کوڑ کوٹھیاں وغیرہ گنائیاں کچھ اکڑو بیجنس وغیرہ کہندے سارا کچھ میں شریر دی اس اندرجی نے یوز کر کے بنایا پر کہندے کمال ہے بابا جی میان کر دے نا پھر کودا سودا کر گئے گوری جائے بہے پھر میں سوچتاں کیسا وہ پا رہی ہیں کیسا سودا کر آن جی سب کچھ بنایا ہے سارا کچھ کتے ایکسچینج کر آن کسی نو دھوان پیا سارا کچھ لیلا ہے تو ایک پتہ کی مینو ستر سال دی میری زندگی واپس دے دے کہندے نہیں مل دی کہندے تو پتہ لگتا ہے سودا کو بہتا بینیفیٹ وڑا نہیں ہویا کہ بہتا بینیفیشل مطلب اس لیول تے نہیں دیکھو بینیفیشل اس لیول تے نہیں ہویا موسروپ دے رچ حقیقت یہ ہے کیا جاندہ ہے کہ بندہ جنہی لوڑ ہے ایسے کر کیا گیا ایک گجران ہے سنسار یہ دی چھے بہت یہاں بہاں فلائیں گا نو ڈاؤوٹ انٹرٹینمنٹ تے ہوئے گی تیری تیری نا نڑا لکھیا گیا آ بن گیا آ بن گیا پر الٹی میٹلی ہو بنا بنایا سارا کش تو چھڑ کے ویدا ہو جانا یہ دی سمجھ من نو بلکل نہیں آن دی میں کہہ رہے ہیں میرے کہن دے باوجود ہی میرا من نہیں سمجھ رہا تسی سن رہے ہو تسی سن کے بھی یہ سو کلمہ نہیں سن پا رہے ہیں اے حالت ساڈے اس روپ دے ہوئے چھے گرو بابا جی بیان کر دے رات کارن تن سنچی ہے پیجھ تھے ایک رات ہی رہنا صرف تے بندہ بندہ کے آوی پانڈ بالنا آوی پانڈ بالنا آوی پانڈ بالنا تے پلکے چلن ہوئے سویرے سویرے کیا جائے پی چلو بھائی واج پاگی تے بندہ کے پچے دو چار گٹھڑی رہو کہیں گٹھڑی کوئی نہیں جانی رہ دے تے دی you cannot take it my goodness میں دے سارا ساری رہات ہی پندہ بندہ رہے آبی پندہ بن بن کے میں دے سواثیرے نہیں ہیں یہ تری پرولو ہے actually یہ کلیر ہے کہ تو پند کوئی نہیں آل لے کے جانی یہ پندہ ہے تی رہے نہیں ہے سارے جو میں آپ ساکھیاں پڑ دے ہیں گرو مہراج Lahore شہر چھے گئے شاید پہل پہلی باری مہراج lahore شہر چھے انگرینے پائی مردانہ جی نال نے ایک بڑا بڑا ہاتھ ہے اس ہاتھ دیا گوننگے وڈی شاپ بڑا شوروم کہلو وہ دیتے تجا چندے چل رہے نے ستریک ہے مطلب وہ فہرائے جا رہے پائی مردانہ جی کہیں دے گرونانک مہارا جی باقی ہٹیاں بھی ہے پر آہ ہٹ کمال ہے دیتے بڑے چندے چل رہے نے ایک ہی چکریا تے او جڑا کے انہیں دربان کھڑا کیتا ہے اس ہاتھ دیا گے تے وہ روز ہے ہوجی گاہ کانا روز نجھت دیا ہے لوکہ نو او دی بڑے آئی دست دیا وہ کہنے دے جی تو انہوں پتہ نہیں گا تسی شاہوکار دنی چندے ہٹ دیا گوننگ رہے ہو تے چندے نہیں گے اے جننے چندے چل رہے نے انہیں لکھ دا کاروبار آئے دے اے چندے گھنے دو تے انہیں لکھ پتیے انہیں لکھاندہ کاروبار ہوندہ ہے ایک چندہ ایک لکھ دا پرتیک ہے اوہ اچھا کاروبار کی ہے جی پائی مردانہ جی کہیں دے وہ کہیں دے جی آیا ہے نو اندر آؤ تو سی اصلی تے وہ ہی ہے نا پاری جڑا کسی نو کھالی نا جان دے اندر آؤ جی جی آیا نو پائی گروداہ جی کہتے نا تانتر تیوچے دبی ہے مستق نیسان ہے کہیں دے بندے دے کڑ تانوی دولت ہوئے دستن دی لوڑنی ہوں دی وہ دا متھا ہی دستا ہے تو گروہ نانک مہاراج جی دے دین دنیا دی دولت دے مالک نے انہ دا متھا کیسا ہوئے گا للاٹ کیسا ہوئے گا دنی جند نے دوروں دیکھیا کوئی ربی روح لگ دی ہے کوئی بہت وڈے بن جا رہے نے جی آیا کیا بٹھاؤ جی ستکار مہاراج پچھنے مہاراج کی سیوہ کریے تو پا بھائی کہیں دے میرا کوئی جنہی ہے گا میرا ساتھی ہے کوئی سوال پوچھ رہا سی گا بچارہ جواب دے پال رہا سی گا تو توڑے بندے نے اندر بلا آتا تھا یہ تھے بیٹھے گئے آ کے کہنے لگے جی کی گا لیا پای مردانہ جنہوں ہی سوال پوچھیا کہنے لگے جی میں شاہو کھا رہا میرا نا چلدہ آیا جویں بینکنگ ہندی ہو سمیدہ کہلو بینک کرے آو میری ہنڈی چلدی ہے جنہوں ڈرافٹ کہنے آج کالا سے تسی کہنے لگے ہیں تے بڑے جڑا ہے گا ادھے تے اداسی تے نکلیں یاترہ تے بڑی لمحی ساڑی جرنی ہے کہنے لگے تے بڑی جنگی گالا ہے اے ہو جے بندے تے ساڑے کامی ہے اے ہو جے بندے ہندے نے بڑے بڑے صداگر جنہ نے سپوز کرو یہ تو تخارے جانا ہے بخارے جانا ہے قابل جانا ہے گجنی جانا ہے کندار جانا ہے بغداد جانا ہے او بندے جنہوں نے پیسہ چاہی دا سپوز کرو کسی نے دس ہزار دا کاروبار کرنا ہے دس ہزار ساڑے کلے تھے جمع کرادنے دینے اسی ایک چھوٹا جے کاغج بنا دینے ہنڈی ڈرافٹ او دس ہزار انہوں نے جڑے شہر جان ہوتے جا کے میلے جان دا بینکران سے ساڑا نا چل دا چار چھپے رہے سو تسی تسو تسی نیوڑی یاترہ تے نکلے ہو جتو آڈے کل کوئی تنتان کو کیمتی چیز ہے جتو سی ساڑے کل جمع کر آج ہوئے تھے جڑے شہر دی کھیں دے ہنڈی کار دینے بچنے یا کبھی اندر جی سنگھ تل سیدہ او کھن دے پلے کجنی بندے پنکھی اتے درویش جنہ نو تکوا رب تے تنہ نو رزک ہمیش جڑے ربی پروسے تے ہندے نے نو رزک دیا پوٹلیا نال نہیں بننیا پہن دیا پرندیاں نے کدھی نال گھٹا نہیں بنیا پر پرندے کدھی پکھے بھی نہیں مارے پنچھی گیزنے ساڑے ملک دیا اوڑ دیا نے جنہ نو بلکل ساؤتھ امریکہ تے بلکل سنٹرل امریکہ ساؤتھ امریکہ تک جان دیا پر نال کوئی چوڑان دی پوٹلی نہیں بننی ہندے او تو واپس اوڑ دیا نے جنہ نو تکوا رب تے گرو نانک مہاراج کہیں دے کہ گلے ہیں او کرتاری ہستیدہ بنایا سنسار ہے او دے تے پروسہ ہے کوئی نال نہ بننے یا نہ بننے دی لوڑ ہے پر پھر بھی تسی انہی طریف کی دی اپنی اس ساری مطلب شاہو کارے دی تو کوئی گلنی تو انہوں موقع جرور دے مانگے پہ مردانہ جی نے پوچھے مردانہ جی کچھ ہے کہنے لگے جی بابا جی ہور دے کچھ نہیں ایک سوئی ہے سوئی سب تو چھوٹا سیمبل ہے پہ دارت دے بے چھ کیا سوئی ہے چھوٹی جی بابا یہ کہنے ٹھیک ہے پہ لیا سوئی لیا کہنے بھی ایدی کر دے گو انڈی وہ دنی جاندہ نے سوچیا مینو ٹیسٹ کر رہے نہیں ادھر بھائی جی تھوڑا ہو سکتا ہے پہ ایدی وڈی ہستی نو میرے بہا اینا کوئی دسیا پتا ہونے کہنے لگا جی کوئی گلنی لیاو سوئی لیاو اچھ گڑی گالا پیپر چکیا کاغچ کپڑے ورگا ہوندہ سے انڈینا دے چھوٹا دیا تکڑا دسو جی ہونڈی کتھون دی کریے کڑے شہر لینا چاہو گے سوئی بابا جی کہنے میں نو لگ دا پی مردانہ دنیا جی کام چلا لنگے سوئی تو بینا تو اسی ایک کم کرو تو اسی پرلوک دی کر دے ہو دجے جہان دی کر دے ہو جی لوڈ پہ گی تی لیلین کے ہوتھے اس روپ دے ویچ وہ نے اپنی جی کلم سے گیت واپس دوات چا رکھتی تی پیپر سلامے رکھتی تا کہنے کا جی ماں پرک ہو کی مجا کر رہے ہو میں تو ہونڈی کسے شہر دی کر سکنا بابا جی کہنے دے بھی چلو ساڈی تے خیر سلا ہے کوئی گل نہیں سانوں سوئی نہ ملے گے گلے جہان تے کم چل جے گا ساڈا تے پر تیرہ کی بڑھیں گا آ لکھاں کی میں لے کے جائیں گے جیتے چندیل آرہے ہیں کدیل دے بارے سوچے ہی دونی چند میں ہمیں کس نے شیشہ نہیں بکھایا بابا آ کی بات بن گئی ہمیں تے کدیل سوچے ہی نہیں گا مہاراج کینے پھر دونی چند سوچ اس طرح نہیں گا نا کہ تُو پندہ بن نہیں جا رہے ہیں بن نہیں جا رہے ہیں یہ بھی تے سوچ لے کے کتھے جانیاں نہیں اتھو بن دیل ڈیٹیچمنٹ ادروائز بندہ کمڑے آن دی طرح جویں تجھے نشے ہندے ہیں نا وکھرے وکھرے کوئی الکوہل پین دایا شراب اس نے اسے کہنے ہیں الکوہلک اے جی نشا کر دا اس کر کے نشے دا عمل لگ گیا ہے سو ٹھیک ہے جی ان بن سڑے تھے ویسٹن ورلڈ چکہ ٹرمنالوجی یوز کتی یہ ورکوہلک بندہ بس سیرے اٹھے آ شام تک کم تے کم تے کم تے ٹھیک ہے کام کرنا جروری ہے ودیہ کرتی ہونا چاہیے کرت کرنی چاہیے لیبر ڈے آج کرتیاں تا دھینے آج پر گھلے ہے کہ ادھے ویچ بھی ایک بیلنس ہوئے آخرکار بندے ترتیدی ہو تے جو تو نہیں ہوئے گا وہ دوں ہی تے کام چلنے گے یہ روپ کیوں نہیں سمجھ دا تو پدا ہے تھا دیاں باراں لاؤن واسطے کو ریے سے چلگ گا بندہ یہ منیہ جاندہ ہر دوجی جنریشن آندیاں تک کران تھا وہاں دے ہاؤس ہولڈ دی جڑی خاص کر کے پراپرٹی ہے گی ہے یا انکم ہے گی یا انہ دے کوڑ جو ویلت ہے وہ ڈبل ہو جان دی ہے لگا تار کئی پچھلے کچھ سو سالان تو چیز ہو رہی ہے جتنی کمفٹ تے جتنا ایزی لائف سٹائل یا کہ لو کی پدارتک روپ دے وچ آج بندہ ہو چکایا اس تو پہلہ کدی بھی نہیں آیا کدی بھی نہیں پر دیکھا جائے جنہ دو ہی آج جائے بندہ انہ دو ہی بھی کدی نہیں ہویا جیڈا ساٹھی یا بیلنگ گردوارا صاحب دی اس تو کتے وڈیاں وڈیاں تسی فارمیسی ہیں ساڑے شہر دیالے دوالے دیکھ دیو اس تو وڈے وڈے ڈرگ سٹور بنے پہنے پر اے بھی نہیں کہ اپنے وڈے وڈے ڈرگ سٹور نے تے لوکاں دی جندگی کوئی بماری نہیں رہی بماریاں کتے دوباد گئی ہیں یہ کی ہے ایک امبالسد approach adopt کتی ہے کہ میں بچے کہیں گے دو یو تنک آور گربانی سٹل ہے اینی سگنیفکیشن ان دس وڈ مانو کہنا ہونا بانی تی سگنیفکیشن ہی تے ہے اور ہے کی ہے جدو اسی بانی پڑو گے تے سنسارنو تے آنال دیکھو گے تے سمجھ آئے گی سنسار روگی نامدارو میل لاغ گیا ہے سچ بھی نا حقیقت ہے بابا جی نے بالکل سچ دس سے آیا پر اس سارے دوچ پھر جڑی human approach ہے ایک کو چیز دیئے بدارت ہوا دی materialistic approach بابا جی نے تے بات کی تھی کہ رات کارن تنسنچی ہے پل کے چلن ہوئے نانک نال نہ چلے پھر پچھتاوا ہوئے بس من کے چل جڑیاں گھٹڑیاں بند رہے ہیں یہ نال نہیں جانی ہے پھر انہی کی approach adopt کر جنہ کتن ہوئے تھے چائی دا رین سین کھان پین واسدے کیوں ہمیں تھے اے حبڑ وہاں بندیر لگ گیا ہے کجیب طرح دا للک لگ گی ہے پھر بس آوی کٹھا کر لیں آوی کٹھا کر لیں ابا جی نے کیا محلہ دو جا تیجہ سلو کیا بدہ چٹی جو پرے ناغن ناؤ پکار پھر یہ بھی یہ ترمدے مسلے دیوچ مان نہیں کر دا چیت نہیں لگ رہے ہیں نہ بندے دی آس تھا نہ وشواس ہے پھر دیکھا دیکھی کسے ویہم کسے پھرم کسے دم بجبندہ کر رہے ہیں پھر سوچ دا کجیدے چو فیدہ ہوئے گا بابا جی کے اندے کوئی فیدہ نہیں ہوئے گا اے تھے جنہی دیر تک تُو اندروں ایسے چیز نو سمجھ کے اپنا اندھا آنے گا تنہو کوئی بینیفیٹ نہیں ہونا ایون آج دی دنیا چاہ کیا جاندہ آیا ہسی کوئی میڈیسن کھانے ہیں نا تک اندھے نے میڈیسن جیڑی ہے وہ سانو بینیفیٹ دائے گی وہ کہ اندھے نہیں دائے گی کیونکہ میڈیسن بھی جیڑی ہے ہولیسٹک ہیلنگ سسٹم دا حصہ ہے جے تو اٹھا وشواس ہی نہیں اس میڈیسن دے بچ تو انسی تنوں منوں من ہی نہیں رہے پی ہاں اے میرے واسطے پلا کرے گی جویں ہی اندھر جانی ہیں جیڑے برین دے کیمیکلز نے انہوں نے کوپ نہیں کرنا ہو جانا جو تو برین دے کیمیکلز ہی کوپ نہیں کر رہے وہ بلڈ سٹیم میں جا کے بھی اثر کر کے بھی نہیں کر پا رہے یہ آج دی دنیا چاہ میڈیکل ورلڈ چاہ لہو رہی ہے گروہ بابا جی کہن دے بدہ چٹی جو پرے جیڑے چاہ نہ بندے دا وشواس ہے نہ عقیدت ہے ہی شبت پڑھ دے ہیں کہ ستگر کی پرتیت نہ آئی ہے شبت نہ کینوں پاؤ اس نے سکھ نہ اپ جائے ساؤ گیڑہا ہو جاؤ ستگر دی پرتیت ہی نہیں شبت نہ پاؤ نہیں میرے لئے گروہ کا بچن جڑا وہ دی منوں اہمیت دے ہی نہیں پتا value دے ہی نہیں پتا تو پھر پھر وہ میرے واسطے وہ کمالے کرامات کیویں ہوئے گی گروہ بابا جی نے کیا بدہ چٹی جو پرے نا گن نا اپکار ستی خوشی سواری ہیں نانک کارج سار ہاں خوشی دے نال جے سڑھی سانج ہوئے کسی چیز دے نال خوشی دے ذریعے چاہ دے ذریعے پھر پھر کارج سور جانتے پھر تے پندہ جس روپ دے وچ بھی چیز کیونکہ یہ توڑے من دے خڑا بھی چوئی چیزیں نکل دیا اگلا بچنیاں چوتھا سلوک محلہ دوجہ من ہٹھ طرف نہ جبئی جے بہتا کالے طرف کوئی میری فیور کر دے طرف یہ کہیں نیاں کہ کوئی میری طرف ہو جائے میری فیور ہو جائے رب میری فیور کرے قدرت میری فیور کرے بھاب جگہ دے کر سکتی پھر فیور جپئی دا مطلب ہوندہ ہے جتنا جتنی فیور ون کرنی بہنتی ہے آپ سپوز کرو ایک کلاس یا تے کلاس دے وچ دا سٹوڈنٹ نے دسان دے وچوں ایک سٹوڈنٹ نے انہا ودیا کام بھی نہیں کیتا پتر سٹل تیچر نے گریس مارکس دے 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 نوں کوئی دوسرا سٹوڈنٹ کے ہیں دے کہیں دے کیوں یہ کیوں ہیا تو ایدہ فیوریزم کیوں ہیا ہے دے ٹیچر کا ہندہ پائے گا لے آئے انی اسل دے چھنا اپنی فیور کرانی میرا دل جت لے آئے پامے دے مارکس ہونے نہیں آئے کوئی شک نہیں کہا پر جوے نے میند کیتی ہے نا میرے دلوں لگیا مینے لگا ہے دیزرب کرتا پامے دے مارکس ہونے نہیں آئے تو گالے آئے ضروری تے نہیں کسی سارے قدم تر میں بن جا مانگے پر جنے مانداری نے ایفٹ پائی وہ دے اتیار دا مانوی پسیل جاندہ ہے بابا جیے کہی دے جڑا ایفٹ ہی نہیں پا رہا پھر کہندہ بھی چلو گل بڑھنی کوئی نہیں پر ہاں اجے اس لیول تے نہیں بڑھنی گل پر ایماندارنہ اپروچ جرور ہے سچیار بڑھن واسطے سچی ایفٹ ہے سچا پریاس ہے بڑھیا نہیں سچیار میں ہو نہیں پایا سچیار میرے لیے سچ کھنڈ دا را بڑا دور ہے پر جڑی میری پریاس تایا یتن شیلتایا وہ سچی ہے ایتنے دے نال بھی اوہ دی طرف جپی جا سکتی ہے جتی جا سکتی ہے گرو بابا جی کہندے من ہٹ طرف نہ جپی پر جیتوے کہیں پھر نئی 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 میں نہ فورس فولی تکے دے نال آپ پہ اے دیکھ سکتے ہیں تکے دے نال تے کران دے سڑے اپنے خون سڑا اپنے پین پرا سڑے اپنے بچے سڑا پیار نہیں لے سکتے فورس فولی انہاں واسطے بھی کچھ ہندہ آیا کچھ کرائیٹیریہ فالو کرنا پھر پھر راب دی دے ساریاں سانجیاں اور لادہ آسی اوہ دے تے الٹی میٹلی سانوں کو شہفت اس لیول تے پڑھنے بندہ کہندے ہیں نہیں نہیں من ہٹی ہے پھر ہاں منہو نا ہر چیز ملنی جائی دی ہے پھر ہاں لکھ ہندے there are two formulas double D formula کہندے ہیں لکھ ہندے ہیں some people demands but they don't deserve if they don't deserve they cannot get it some people deserves but they never demand but they still get it without demanding why because they deserve ذکریا من ہٹ طرف نجپی جے بہت آکالے طرف جنہ ست پاؤ دے جن نانک شبد ویچارے یہ نانک جنہو شبد دی ویچار سمجھ آگئی نا جنہو سوچی آگئی ست پاؤ دے پھر انہو کالپرک بھے گر سچا پریما پگتی دا منتر داست دندہ ہے او دنہو پھر طرف جپ لیندہ ہے اگے پاوڑی ہے کرتا ہے کارن جن کیا سو جانے سوئی باکھی اسی آپ اپنیاں بیاکھیامہ کر دے ہیں آگ کا مہمے ہوئے گا آگ کا مہمے ہوئے گا بابا جی کہیں دیکھ کرتے نو پتایا وہی جان دایا اسی تھی صرف اپنا رول پلے کر دے ہیں کیا کرتا ہے کارن جن کیا سو جانے سوئی آپے سرشٹ اپائین آپے فنگوئی بنانا ساجنا تانا سرجنا یوداپنا کارجیا جگ چارے سپامتھ کن قیمت ہوئی ہون تک منکتہ بڑا کچھ مطلب انہیں چاہ گیا ایفٹ پائی آج بھی ہو رہی ہے پرانے سمیں میڈیٹیشن اور طریقے نہ ہون دی سی آج ایک کھوچ دے ادار دے اتے ایک کہہ لوگ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم دیاں جیڈیاں نے انویشنز کر کے چیزیں سمجھن دی ٹرائی کیتی جا رہی ہے پر بیانے ہے کن قیمت ہوئی اس سارے نوزی پوری طرح کہہ لئے کہ ایفیلویٹ کر دی آنگے انڈرسٹینڈ کر لگاں گے پوسیبل ہی نہیں آئے گا اے ہمیشہ ہی مسٹری بنی رہے گی ایک ایک کرتاری قدر دا نیم ہے ستگر ایک ویخالیا من تنسخ ہوئی جہ دن ستگر نوز اکدے دیدار پواہ دیتے اس کرتاری ہستی تیو دے حکم دی کچھ سمجھ آئی پھر من تنسخ ہوئی من کر کے تن کر کے سخت دی عوستہ بن گئی گرمک صدا صلاحیہ کرتا کرے سو ہوئی آؤ گرو والمو کر کے ہمیشہ صفت صلاح کری اسے کالپورک ویہ گرو دی تی وشوا سے کریے جو کردہ وہی ہوندہ او دے حکم بچ رہن دی کوشش او دے حکم بچ رہن دی جیڑی ہے ایفٹ پائی جائے سیبر احمد کرن این آلمی واقعان دی پریتی سڑی سرط پکڑے ایدلی ارداسیا انیاک بنتیاں نڑکیاں پولنگلتیاں ناچتارے ہو جی ایتھے سپریم آواز دے کے کہہ دینا جی واہ گرو جی کا حل سا واہ گرو جی کی فتح